سورت مبارکہ میں اشارت فرماتا ہے الکارعہ کھڑ کھڑا دینے والی ملکارعہ کیا کھڑ کڑانے والی الکارعہ کھڑ کھڑا دینے والی ملکارعہ کیا کھڑ کڑا دینے والی وما ادراک ملکارعہ اور تم نے کیا جانا کہ کیا کھڑ کھڑا دینے والی اللہ رب العزت نے اس سورت مبارکہ کے اندر قیامت کو کارعہ سے تعبیر فرمایا ہے جیسے عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے کارا الباب اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا کارا کا معنی ہے نوک کرنا کھٹ کھٹانا تو اللہ رب العزت نے قیامت کا ایک نام ذکر فرما دیا قیامت کا نام کیا ذکر فرمایا کاریا یعنی کھڑ کھڑانے والی ویسے تو قرآن مجید میں قیامت کے مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں گاشیہ بھی اس کا نام ذکر کیا گیا ہے چھا جانے والی کھڑ کھڑانے والی اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بندہ کلمہ سنتا ہے القارع تو ایک نظر میں اسے یہ معنی معلوم نہیں ہوتا کہ کیا کہا جا رہا ہے کیا کھڑ کھڑا دینے والی پھر جب وہ گور و فکر کرتا ہے اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی مراد کیا ہے جب آپ اگلی آیات پہ گور کریں گے اگلی آیات کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں اللہ رب العزت کیا رشایت فرما رہا ہے اب کھڑ کھڑا دینے کھڑ کھڑانے والی کیا کھڑ کھڑانے والی تم نے کیا جانا کیا کھڑ کھڑانے والی کھڑ کھڑا دینے والی اب اللہ رب العزت نے ایک چیز کو کے لیے تین آیتیں ذکر فرمائی یعنی قیامت کو ذکر فرمانے کے لیے پیچھے بھی قیامت کی احوال گزر چکے ہیں قیامت کا مفصل بیان اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ قیامت کیا مشرقین کے اعتراضات ہیں کہ کب آئے گی اس کے اوپر اللہ رب العزت کا فرمانا کہ اسی کے پاس اس کا علم ہے وہی جانتا ہے کسی کو بتایا نہیں لیکن اللہ رب العزت نے اس قیامت کے وقت کو پشیدہ ضرور رکھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس قیامت کی کیفیت کو بیان نہیں کیا اس قیامت کی کیفیت کو بڑی تفصیل سے بیان کر دیا کہ اس قیامت کی کیفیت کیا ہے کہ اس قیامت کی کیفیت یہ ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہی ہوتا ہے جن کا تعلق مشاہدے کے ساتھ ہوتا ہے ان کو الفاظ کا رنگ نہیں پہنایا جا سکتا ان کو الفاظ کا جامع پہنانا ممکن ہی نہیں ہوتا آپ جتنی زیادہ قیامت کی تفسیر کرتے جائیں کہ قیامت یہ ہے ایسے ہوگی اس میں یہ ہوگا تو وہ اس کی تفسیر ناممکن ہی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کو جان لینا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے یہ کھڑ کھڑا دینے والی ہے اور یہ ایسی کھڑ کڑانے والی نہیں ہے کہ جیسے تم تمہاری دنیا کی کوئی چیز کھڑ کڑانے والی ہے جیسے تم دروازہ کھڑ کھڑاتے ہو تمہاری اور کوئی بڑی زوردار آواز تمہیں سنائی دیتی ایک دم ڈر جاتے ہو تو فرمایا کہ یہ ان آوازوں کی طرح آواز نہیں ہے یہ قیامت ان چیزوں کی طرح نہیں ہے تو اسی وجہ سے فرمایا نا کہ القارعہ کھڑ کھڑا دینے والی ملقارعہ کیا کھڑ کھڑا دینے والی اور تم نے کیا جانا کہ کیا کھڑ کھڑا دینے والی یعنی اس کی حقیقت و ماہیت تک پہنچنا یہ ہمارے لئے ممکن ہی نہیں ہے اس کی حقیقت و ماہیت کو پہچان لینا حقیقت و ماہیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شیعہ کی کا کامل ادراک حقیقت و شیعہ بیما ہوا ہوا کسی شیعہ کا اس لحاظ سے ادراک کرنا کہ وہ جس لحاظ سے وہ چیز بھی این ہی موجود ہے اس کا اسی لحاظ سے ادراک کر لینا اس کو کہتے ہیں اس کی حقیقت و ماہیت تک ہم پہنچ گئے تو اللہ رب العزت نے اسی آیتِ کریمہ کی اندر اسی کی نفع فرما دی کہ و ماہ ادراک ملکاریا اور لفظیں ماہ کے ذریعے بھی کسی شیعہ کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جیسا کہ میں کہتا ہوں کسی بھی چیز کے بارے میں کہتا ہوں کہ جیسے انسان ہے ہم انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ مل انسان انسان کیا ہے اب انسان کے بارے میں کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ انسان کیا ہے تو آپ مختلف جواب دے سکتے ہیں انسان ایک ایک اللہ رب العزت کی مخلوق ہے اس کو اللہ نے کان عطا کیے ہیں آنکھیں عطا کی ہیں اس کو اللہ رب العزت نے فلان فلان چیز عطا کی ہے یعنی ایک بندہ ہے کہ وہ آپ سے انسان کے بارے میں پوچھ رہا ہے اس کو معلوم نہیں کہ انسان ہوتی کیا چیز ہے تو آپ نے اس کو جواب دینا ہے مختلف طریقوں سے اس کو جواب دیں گے جس کے ذہن میں جو جواب آئے گا انسان کا ایک خواق کا ایک صورت اس کے شکل میں جو اس کے ذہن میں جو بھی آئے گی وہ اس کو بیان کر کے اگلے کو سمجھانے کی ضرور کوشی کرے گا کہ انسان اس طرح کی مخلوق ہوتی ہے انسان یہ ہوتا ہے تاکہ اللہ سمجھ جائے تو اسی طرح علم المنتق کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کیا ہے تو کہا جاتا ہے حیوان ناتک ہے حیوان ناتک ہے انسان کہ ہم نے ایک ایسی فصلے ممیز کو ذکر کرنا ہے جو انسان کو باقی تمام افراد سے جدا کر دیں اب یہ بھی کہا جا سکتا تھا انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ رب العزت نے کان دیئے ہیں آنکھیں دیئے ہیں دانت دیئے ہیں اس کو کھانے پینے کی طاقت دیئے تو یہ ساری طاقتیں جانور کے اندر بھی پائی جاتی ہیں اس کے بھی کان ہیں ناک ہیں آنکھیں ہیں کھاتا پیتا وہ بھی ہے لیکن ہم نے انسان کی اس کا مطلب ہے کہ کامل تعریف بیان نہیں کی اور جب ہم کہیں گے کہ انسان بولنے والی مخلوق ہے کیا ہے جی تو اب باقی تمام مخلوقوں سے انسان کو جدا کر دیا کہ یہ صفت باقی کسی حیوان کے اندر نہیں پائی جاتی باقی کسی مخلوق کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی کہ وہ کلام کر سکے یہ اللہ رب العزت نے نتق کی کلام کی طاقت و صلاحیت انسان کو ہی عطا کر دی اب اس کا مطلب ہے کہ اگلا بندہ سمجھ جائے گا واقعی مطمئن ہو جائے گا کہ ہاں واقعی انسان کی کامل تعریف کر دی ہے کہ انسان بولنے والی مخلوق ہے اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ملقارع قیامت کی حقیقت و ماہیت کیا ہے ومادراک ملقارع اس قیامت کی حقیقت و ماہیت کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے اس کا تعلق مشاہدے کے ساتھ ہے دیکھنے کے ساتھ ہے جب آئے گی تب ہی اس کی حقیقت کو جانو گے اس سے پہلے جتنا چاہے اس کو بیان کر دو یہ ممکن ہی نہیں اس دن آدمی ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے جب آپ دیکھتے ہیں نا بارش آتی ہے یہاں اس کے علاوہ چراغ جل رہا ہو تو پروانے اس کے عد گر جمع ہو جاتے ہیں اور صبح بارش کے موسم میں تو آپ جا کے دیکھیں بکھرے ہوئے پڑے ہوئے ہیتے ہیں کوئی ادھر پڑا ہے کوئی ادھر پڑا ہوا ہے اور وہ آگ کے پاس جاتے ہیں آگ ان کو جلا دیتی ہے تو اب اللہ رب العزت نے قیامت کے فوراً بعد قیامت کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے انسانوں کی دو قسمیں بیان فرما دی مخلوق کی دو قسمیں بیان فرما دی یوم یقون الناس قل فراش المبثوس وَتَقُونُ الْجِبَالُ قَلْ اِحْنِ الْمَنْفُوشِ اس دن انسان ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنی ہوئی اون اس کو اہن کہتے ہیں اون کو منفوش کا مانا ہے دھنی ہوئی یعنی داگی ہوئی مسبوک جس کو مسبوک بھی کہا جاتا ہے اللہ رب العزت نے انسان کی اس قیامت کے احوال کو بیان کرنے کی اس کی ایک کیفیت کو ذکر فرما دیا کہ وہ قیامت کیسی ہے ان کو الفاظ میں بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے لیکن تمہیں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں ایک نقشہ کھینچتا ہوں کہ اس دن انسان کی حالت کیا ہوگی انسان تو انسان اس دن پہاڑوں کی حالت کیا ہوگی بڑی سے بڑی چنگار بھی ہو بڑی سے بڑی چیخ بھی ہو بہت بڑا دھماکہ بھی ہو جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے پہاڑوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا جو اتنے بلند و بالا پہاڑ ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا اگر ان کو فرق بھی پڑے تو کیا ہوتا ہے جو پہاڑوں کے اندر دھماکے کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ بہت کچھ کیا جاتا ہے ان کو ان کی جگہ سے ہٹانے کے لئے اللہ رب العزت نے ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیا کہ اس دن انسان کی حالت کیا ہوگی اور انسان تو انسان پہاڑوں کی حالت کیا ہوگی انسان تو ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے ہوتے ہیں بکھرے ہوئے پروانے ایسے پڑے ہوئے ہوں گے انسان یعنی اس آیت کے اندر انسانوں کی کسرت کو بھی بیان کر دیا یعنی پروانے جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی تعداد کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو پروانوں سے اس کو تشبیح دینے کی وجہ یہ ہے کہ پروانے چونکہ بہت بڑی تعداد کے اندر ہوتے ہیں اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس سے تشبیح فرمائی اور پہاڑوں کو جبال کو ان سے اس وجہ سے تشبیح دی پہاڑوں کے ساتھ اس وجہ سے تشبیح دی کہ پہاڑ تو بہت بلند بالا ہیں پہاڑوں کو تو اپنی جگہ سے خلانا ممکن ہی نہیں ہے پہاڑوں کے اندر تو بہت بڑی کچھ چنگھار بھی آ جائے تو وہ ان کو چھوٹا موٹا نقصان ہوتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ قیامت ایسی ہے وہ پہاڑوں کو بھی نرم اون کی طرح بنا دے گی جیسے اون نرم ملائم ہوتی ہے نا نرم ملائم ہوتی ہے پہاڑ بھی اس دن ایسے سرما بن جائیں گے ایسے اون بن جائیں گے ایسا خولناک دن ہے سورة توبہ کے اندر فرمایا وَتَرَ النَّاسَ سُقَارَا وَمَاہُمْ بِسُقَارَا اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ گویا نشے میں ہیں حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے اور اس دن تم دیکھو گے کہ ہر حمل والی اپنے حمل کو بھول جائے گی اور ہر بچے کو دودھ پیلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے اس کا ہر وقت توجہ و دھیان اس بچے کی طرف لگا رہتا ہے ایک منٹ کے لیے بھی وہ اسے گافل نہیں ہوتی تو اللہ رب العزت نے قیامت کی کیفیت کو بیان فرمایا کہ وہ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ حمل والی اپنے حمل کو بھول جائے گی کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کو اسے بہت محبت ہوتی ہے ہر وقت دھیان اس کا اس طرف لگا رہتا ہے تو فرمایا حمل والی اپنے حمل کو بھول جائے گی اور جس کا بچہ ہے وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی یعنی اللہ رب العزت نے عورت چونکہ اپنے بچے سے بڑی محبت کرتی ہے اس وجہ سے یہ تشبیح دی کہ اب تم یہ سوچو کہ وہ دن کیسا ہے جس دن ماں اپنے بچے کو بھول رہی ہے حمل والی اپنے حمل کو بھول رہی ہے بچے کو دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول گئی ہے تو سوچو کہ وہ دن کیسا ہوگا یا عورت جان پہ بھی بن جائے تو وہ اپنے بچے کو نہیں چھوڑتی عورت کو تو جان سے بھی مار دیا جائے وہ اپنے بچے کو نہیں چھوڑتی وہ اپنے اولاد سے تنی محبت کرتی ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ دن ہی ایسا ہوگا کہ اس طرف دھیان ہی نہیں رہے گا فرمایا انسانوں کی کیفیت بیان فرمائی اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھونی ہوئی اون اور انسان ایسے ہوں گے جیسے بکرے ہوئے پروانے تو پس جس کے میزان بھاری ہوئے فہوا فی عیشت را دیا وہ تو اپنی من پسند عیش میں ہوگا یعنی جس کے میزان عمل پہ جس کے عامال بھاری ہوگے وہ تو اپنی من پسند عیش میں ہوگا اللہ رب العزت نے یہاں موازین ذکر فرمایا من ثاکلت موازینو جس کے میزان موازین بھاری ہوگے یہ موازین میزان کی جمع ہے اللہ رب العزت نے جمع کی بھی جمع ذکر فرمائی اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کو مقابلت الجمع بالجمع کی وجہ کے ساتھ اس وجہ سے ذکر فرمایا کہ انکسام Sammy الحاد اللہ الحاد ہوگا کہ ہر ایک انسان کے لیے ایک علیدہ علیدہ میزان رکھا جائے گا ہر ایک شخص کے لیے علیدہ علیدہ میزان ہوگا جس کے اندر اس کے عامال رکھے جائیں گے اس کی ایک موازین ذکر کرنے کی ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی جمع کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میزان کی تعظیم کی وجہ سے اس کو جمع کسی سے ذکر فرمایا کہ جب کسی شیع کی تعظیم اور توقیر مقصود ہوتی ہے تو اس کو جمع کے ساتھ ذکر فرما دیا جاتا ہے ذکر کر دیا جاتا ہے کہ جمع بھی تعظیم اور توقیر کے اوپر دلالت کرتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَاقُلَتْ مَوَازِينُ تو جس کے میزان بھاری ہوں گے وہ تو اپنی من پسند عیش میں ہوگا اللہ رب العزت نے فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَادِيَا وہ ہوگا عیش میں رادیہ رازی کرنے والی اب اس کو علم المعانی کے اندر کہا جاتا ہے مجازِ اقلی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اپنی من پسند عیش میں ہوگا تو من پسند عیش عیشت رادیہ عیش یعنی پسند والی تو عیش میں تو وہ ہوتا ہے وہ شخص ہوتا ہے لیکن عیش تو پسند والی نہیں ہوتی یعنی اس میں جو فائل ہوتا ہے وہ اس کو لطف و سرور آتا ہے وہ عیش والا ہوگا تو اللہ رب العزت نے عیش کو ہی رادیہ کے ساتھ تعبیر فرمایا اس کی وجہ کیا ہے اللہ رب العزت نے رادیہ کے ساتھ اس کو اس وجہ سے تعبیر فرمایا ہے کہ یہ مجازِ اقلی کے قبیل سے ہے جیسا کہ ہم دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ بڑی یہ بندہ بڑی پسند والی عیش میں بڑی پسند والی عیش میں یا حقیقتِ اقلیہ کا مطلب یہ ہے کہ اسناد الفیلی الہ ما ہوا لہو جب فیل کو جس سے فیل سادر ہوا ہے اس کی طرف منصوب کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں حقیقتِ اقلیہ اور اسناد الفیلی الہ غیری ما ہوا لہو اندر المتقلم فی الظاہر کا مانا یہ ہے کہ جس سے فیل سادر نہیں ہوا لیکن وہ سبب بنا ہے فیل کا تو جب اس کی طرف نسبت کر دی جائے تو اس کو مجازِ اقلی کہتے ہیں جیسا کہ ہم دنیا میں کہتے ہیں آپ کو کوئی بندہ کہے کہ جی یہ مال آپ کو کس نے دیا ہے اگر آپ کو کوئی بندہ دیکھ گیا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ فلان شخص نے دیا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا اللہ رب العزت نے نہیں ہے یہ مال آپ کو دیا تو وہ کہتا ہے اللہ رب العزت نے دیا ہے جب وہ اس کی طرف نسبت کر رہا ہے اس شخص کی طرف کہ اس نے فلان بندے نے یہ مجھے شیعہ عطا کی ہے یہ فلان نے مجھے یہاں بعض اوقات تو ایسے بھی کہہ دی جاتا ہے وہ کہتا ہے کوئی کہتا ہے کہ آپ کو یہ عزت کس نے دی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ جی میری ساری عزت یہ فلان شخص کی وجہ سے ہے یعنی فلان بندے نے مجھے عزت دی ہے تو عزت دینے والا تو اللہ ہے وہ کہتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ظلیل کرتا ہے کوئی کہتا ہے کہ جی آپ کو بادشاہ ہی کس نے عطا کی ہے تو وہ کہتا ہے جی فلان بندے نے مجھے بادشاہ ہی دیئے اللہ تو کہتا ہے تو تی الملک منتشا و تنزی الملک منتشا یعنی ہم اسباب کی طرف نظر کرتے ہوئے جس سے وہ فعل صادر ہوا ہے اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا ہے چونکہ صادر اس سے ہوا ہے لیکن حقیقتاً وہ فعل کس کا ہوتا ہے اللہ رب العزت کا اس کو کہتے ہیں مجاز عقلی اور اگر وہ بندہ سیدھا اللہ رب العزت کی طرف نسبت کرے تو اس کو حقیقت عقلیہ کا نام دیا جاتا ہے اب اس میں حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلی کے اندر یہ جب ہم استمداد بالاولیاء والانبیاء کے توصل کے اوپر بحث کریں گے ان کے ساتھ استمداد کے مسئلے پر گفتگو کریں گے تو وہاں اس کی تفصیل سے میں بحث کروں گا کہ حقیقت عقلی اور مجاز عقلی کیا ہوتی ہے تو فرمایا ہے کہ جس کا میزان بھاری پر گیا وہ تو اپنی پسند والی عیش میں ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُوں اور جس کا میزان ہلکا پڑ گیا فَأُمُّهُ حَاوِيَ اس کا ٹکانہ حَاوِيَ ہے وَمَا عَدْرَاكَ مَاہِيَ اور تم نے کیا جانا کہ وہ کیا ہے نارن حامیہ تند و تیز آگ ہے اللہ رب العزت نے پہلے قیامت کو ذکر فرمایا پھر اس قیامت کے بارے میں کہا کہ قیامت کی حقیقت و ماہیت تمہیں معلوم نہیں ہو سکتی پھر قیامت کے اندر ایک انسانوں کی احوال کو اور پہاڑوں کی احوال کو ذکر فرما کہ اس کی ایک کیفیت کو بیان کر دیا کہ اس دن کیفیت کیا ہوگی یہ سمجھ لو کہ جب تم اس کی طرف گوھر کرو گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ وہ قیامت کیا ہے اس کیفیت کو ذکر کرنے کے بعد انسانوں اور پہاڑوں کی کیفیت کو ذکر کرنے کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے میزان کو ذکر فرما دیا میزان کو ذکر فرما دیا کہ وہ قیامت والے دن اس دن جب میزان عمل لکھا جائے گا تو جس کا میزان بھاری ہو جائے گا وہ تو جنت میں ہوگا من پسند عیش میں ہوگا جس کا میزان ہلکا ہو جائے گا وہ جہنم میں جائے گا تو اس آیت کریمہ سے میزان کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ اللہ رب العزت بروز قیامت میزان کو بھی نصب فرمائے گا میزان کو بھی نصب فرمائے گا بعض ریسے موتہ زیلہ نے یا اس کے علاوہ بھی کچھ نے میزان کا انکار کیا ہے آمال کے تلے جانے کا تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں میزان کو ذکر فرمائے یہ بتا دیا کہ تمہارا دنیا کے اندر جو بھی تمہارے افعال ہیں جو بھی کام ہیں جو بھی کام تم سر انجام دیتے ہو وہ بروز قیامت تمہیں اس میزان عمل پر ضرور کام آئیں گے اگر نیک کام ہوں گے تو ان کو تولہ جائے گا اور برائیاں ہوگی تو ان کو بھی تولہ جائے گا اس سے اس مغالطے کا رد ہو جاتا ہے جو ایک مغالطہ مسلمانوں کے اندر عام طور پر پایا جاتا ہے نئی جی اللہ معاف کرے گا نئی جی اللہ سب کو بخش دے گا نئی جی اللہ رب العزت تو گفور و رحیم ہے معاف فرمانے والا ہے کوئی مسئلہ نہیں جو بھی آپ آمال سے انجام دوگے وہ بس آخری عمر میں جا کے توبہ کر لینا اللہ رب العزت سارے ہی بخش دے گا یہ اس مغالطے کا رد کر دیا کہ اللہ رب العزت مجرمین اور مومنین کو ایک جیسا نہیں کرے گا تمہارے جو دنیا کے اندر آمال ہیں ان تمام آمال کو پلرے میں رکھا جائے گا اور اس کے مطابق فیصلہ دیا جائے گا وہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے وہ اس کا فضل ہے کہ جس کے اوپر اس کی رحمت گالیب آئے جس کے اوپر وہ فضل کر دے وہ اس کو بخش دے یعنی اس کو کوئی مجبور نہیں کر رہا لیکن اس نے ارصول یہ بنایا ہے اس نے یہ میار یہ قائم کیا ہوا ہے کہ اس دن میزان کو رکھا جائے گا اور اس کے اندر نیک اور بد آمال کو رکھا جائے گا اب جب اللہ رب العزت کی رحمت کی باری آتی ہے تو ہم فوراں کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا بننا کیا ہے ہمارے ساتھ بیٹنی کیا ہے رحم فرمائے گا وہ بخش دے گا ہماری بد آمالیوں سیاہکاریوں کے باوجود لیکن اس طرف توجہ نہیں کی کہ اللہ رب العزت جہاں رحیم و رحمان ہے وہاں اس کی صفت کاہار بھی ہے جبار بھی ہے اس صفت رحمت کی طرف توجہ کرتے ہو اور اس کی کاہاری اور جباری کو بھول جاتے ہو کبھی یہ بھی کہا ہے نہیں اللہ رب العزت ان آمالِ بد کی وجہ سے اگر اس نے ہماری پکڑ فرمال لی تو ہمارا کیا بنے گا اگر اس نے ہمیں پوچھ لیا تو ہمارا کیا بنے گا کہ اس کی صفت تو کہاری بھی ہے جباری بھی ہے اس وجہ سے اللہ رب العزت نے میزان کے اوپر آمال کے رکھنے کو بھی ذکر فرما دیا کہ فَأُمْهُ حَاوِيَ ام کہتے ہیں ویسے ماں کو تو ماں بھی چونکہ شیع کو بچے کو اپنی گود میں لینے والی ہوتی ہے اس کی پرورش کرنے والی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا ٹکانہ یعنی اس کی ماں یعنی اس کا ٹکانہ حاویہ ہے حاویہ ہی جہنم کے اندر ایک مقام ہے جہنم کی جہنم کے ساتھ ترجات بیان کی گئے ہیں سب سے پہلے ہے جہنم جہنم پھر ہے لزا پھر ہے حتمہ پھر ہے سعیر پھر ہے سقر پھر ہے جحیم پھر سب سے نیچے ہے حاویہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا ٹکانہ ہے حاویہ سب سے آخری والا مقام حاویہ فَأُمُّهُ حَاوِيَا وَمَا عَدْرَاكَ مَا حِيَا اور تم نے کیا جانا کہ وہ کیا ہے حاویہ اللہ رب العزت نے شروع کے اندر ذکر فرمایا کہ الکاریہ وہ کھڑ کھڑانے والی اور کھڑ کھڑانے والی کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا عَدْرَاكَ مَلْكَارِعَ تم نے کیا جانا کہ وہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے یعنی اس وہاں پہ ملک آریا ذکر فرمایا لیکن یہاں پہ فَأُمُّهُ حَاوِيَا وَمَا عَدْرَاكَ مَا حَاوِيَا نہیں کہا بلکہ کہا وَمَا عَدْرَاكَ مَا حِيَا تم نے کیا جانا کہ وہ کیا ہے نارن حامیہ آگ ہے بہت تند و تیز اللہ رب العزت نے اس کو ذکر بھی فرما دیا کہ وہ کیا چیز ہے یعنی پہلے ایک شیع کی نفی فرما دی کہ تم نے کیا جانا کہ وہ کیا ہے آگے خود ہی اس کو ذکر فرما دیا کہ وہ آگ ہے تند و تیز اس کاریہ کی قیفیت کو بیان نہیں کیا کہ وہ کاریہ کیا ہے اس کی احوال تو ذکر فرمائے لیکن حاویہ کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ تم نے کیا جانا جب بتا دیا ہے تو بندے کو پتا نہیں ہے کہ حاویہ کیا چیز ہے جب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جہنم میں ایک تکانہ ہے اور جہنم کے بارے میں ہی بتا جا رہا ہے تو بندے کو تو پتا لگ جاتا ہے کہ یہ تکانہ جہنم کے اندر ہے حاویہ جہنم کے اندر ایک مقام ہے جس کے اندر کفار کو رکھا جائے گا منافقین کو رکھا جائے گا جن کو اللہ رب العزت عذاب دینے کا ارادہ فرمائے گا ان تمام کو اس میں رکھا جائے گا معلوم تو ہو گیا لیکن پھر یہ کیوں کہا وما ادراکا ماہیا تو دراصل اس کے اوپر بھی امام فخر دین راضی رحمت اللہ اس کے علاوہ مفسرین نے لکھا اللہ رب العزت نے جو شروع میں کاریہ فرمایا ہے مل کاریہ ذکر فرما کہ یہ بتا دیا کہ اس قیامت کی قیامت ایک قطالب ایک عمر محسوس کے ساتھ ہے یعنی اس کو محسوس کیا جائے گا تب ہی معلوم ہوگی جب تک اس کو محسوس نہیں کریں گے جب تک وہ آئے گی نہیں محسوس ہی نہیں ہوگی اس کی تو حقیقت و ماہیت معلوم نہیں ہو سکتی لیکن حاویہ چونکہ ایک مقام ہے ایک جگہ ہے ایک مسکن ہے اس کا تعلق محسوس کرنے کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہے اس کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہے اب وہ ایک عمر معقول ہے اس کو دیکھیں گے تو پھر اس کی حقیقت پتہ لگے گی لیکن قیامت کو صرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ قیامت کو محسوس بھی ہر پندہ کرے گا تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کاریہ کی صفت کے اندر مل کاریہ ذکر فرمایا کہ وہ اس کا تعلق تو عمر معصوص کے ساتھ ہے اس کو تو تم جان ہی نہیں سکتے وہ تو جب آئے گی معصوص ہوگی پھر پتہ لگے گا لیکن حابیہ کے بارے میں ایسا نہیں ہے وما ادرا کماہیہ کہہ کر یہ فرما دیا کہ تمہیں تم نے کیا جانا کہ وہ کیا ہے یہ ذکر فرما دیا کہ وہ اس کے بارے میں بندہ سوچ تو سکتا ہے وہ ایک عمر معقول ہے سوچا جا سکتا ہے کہ ایک ٹھکانہ ہے ایک مقام ہے جس کے اندر کفار و منافقین کو رکھا جائے گا اور اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بیان پرما دیا کہ وہ ایک تندو تیز آگ ہے کہ اس نے بھی سورہ کاریہ کا مثل لانے کی کوشش کی الفیل ملفیل وما ادرا کملفیل یہ مفسرین نے بھی اس بات بعض نے ذکر کیا ہے اور بعض دوسری کتابوں کے اندر بھی ملتا ہے کہ اس نے اس کا مثل لانے کی کوشش کی اور اس نے کہا کہ ہاتھی کیا ہاتھی تم نے کیا جانا کیا ہاتھی تو ایک عورت نے اس کو بچی نے سن کے یہ کہا کہ کیا پاگلوں جیسے کلام کر رہا ہے اللہ رب العزت کے کلام کو دیکھ اور اپنے کلام کو دیکھ اللہ رب العزت جب فرماتا ہے کہ کھڑ کھڑا دینے والی تو انسان کا تزبزب اس کی حیرت بڑھتی ہے کہ کیا کھڑ کڑا دینے والی جب وہ کہتا ہے ملکاریا کیا کھڑ کڑانے والی اب اس حیرت کے اندر اور اضافہ ہو رہا ہے اور جب تیسری مرتبہ جب فرمایا وما ادراکہ ملکاریا انسان کا اس کی کن اور حقیقت کو تک پہنچنے پہنچنا ہی محال ہے اس بات کو بیان فرما دیا تو اور زیادہ حیرت اور تزبزب اور استراب بڑھ جاتا ہے اور توں جو کہہ رہا ہے کہ الفیل کیا ہاتھی کیا جانا ہاتھی تم نے کیا جانا ہاتھی کون شخص ہے جو ہاتھی کو نہیں جانتا ہر بندے کو اس کا ادراک ہے تو اللہ رب العزت کے قرآن یہ موجزہ ہے کہ قرآن مرجید کا مثل لانے پر کو قادر نہیں ہے اس نے ان الفاظ کی کاپی کرنا چاہیے سورہ کوسر کی کاپی کرنا چاہیے سورہ کوسر کی کاپی کرنا چاہیے وہی الفاظ وہی اسلوب دہرا دیا کسی کا اسلوب چڑا کے کسی کے الفاظ کو چڑا کے اس میں تھوڑی سے تغیر و تبدل کر کے اپنے الفاظ لکھ دینا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا کمال تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا نظم لے کے آئیں اپنا اسلوب لے کے آئیں اس اسلوب کے ساتھ کلام کریں یہ کمال ہوتا ہے اللہ رب العزت جن بھی لوگوں نے مسیلمہ قذاب یا اس کے علاوہ متنبی جنہوں نے بھی قرآن مجید کا معارضہ کرنے کی کوشش کی اس کا جواب لکھنے کی کوشش کی اللہ رب العزت نے سب کو زلیل فرمایا سب ہی زلیل ہو گئے کوئی اس بات پر قادر نہیں ہو سکا کہ اس کا مثل لاسکے اس پر قادر ہو سکے کہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں تھی کہ ایسے موجز کلام کو کم مثل لاسکے انشاءاللہ ان قریب ایک ہفتے تک میں امام عبدالقاہ جروجانی کی کتاب دلائل الاعجاز اور امام باقیلانی کی کتاب کتاب الانتصاد اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور انہوں نے اور متقدمین اور متاخرین کے نزدیک جو قرآن مجید اجاز قرآنی کے اندر جو جو اختلاف رہا ہے وہ بالکل اس کی اپوزٹ ہوگا جو آپ بلاغت کی کتب میں پڑھتے رہے ہیں فصاحت اور بلاغت کے بارے میں جو بحثیں ہیں اس کے بالکل جو ہے نا وہ اپوزٹ باتیں ہونے والی ہیں تو اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ نحمان کوئی بھی سوال کرنا چاہئے تو کر سکتے ہیں جی اسلام علیکم موالیکم وآلیکم سلام ورحمت اللہ بلکات میزان جو ہے اس کی وضاحت فرما دیں اس کی نویت کیسی ہوگی دنیا جیسے یہ ہمارا جو دکان میں اسمال ہوتے ہیں اس طرح کے میزان ہوگا یا قیامت دن جو میزان لگے گا یا وہ میزان رکھا جائے گا وہ کس حیت کا ہوگا کس طریقے کا ہوگا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کے میزان کی حیت کیا بعض نے کہا یہ میزان بہت بڑا ایک میزان ہوگا جس کے اندر تمام مخلوق کے عمال تو لے جائیں گے بعض نے کہا ہر ہر میزان لگایا جائے گا اور اس کے لئے اندر اور بعض نے کہا کہ اس کی ایک زبان ہوگی میزان کی اور وہ آسمان اور زمین کی طرح جو ہے وہ بڑا ہوگا مختلف اقوال مفسرین اس کے بارے میں ٹھیک ہے تو وہ سارے اس کی تعویل کے ساتھ ان کا تعلق ہے میزان کی حقیقت کو اللہ رب العزت نے بیان فرما دی ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا کوئی لیکن اس کی جو کیفیت ہے کہ وہ کیسا ہوگا اس کے بارے میں پھر اختلافات ہیں ایک سورت نفلوں کی تمام جی پڑ سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں بھئی نفلوں میں بھی پڑ سکتے ہیں میں ارز کر رہا ہوں پڑ سکتے ہیں جی پڑ سکتے ہیں بہتر ہے کہ چینج کر کے پڑ جائے لیکن اگر پڑ جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہیں کہ قرآن مجید زیادہ سے زیادہ یاد ہونا چاہیے جیسے عمومی طور پر سورہ اخلاص پڑ دی جاتی ہے ہر ہر لکت کے اندر تو بہتر یہ ہے کہ قرآن کو اچھے اسلوب کے ساتھ مختلف صورتیں اس کو ملا کر ایک ذوق بنا کر پڑھا جائے لیکن عمومی اس کے دعویٰ کوئی سوال کرنا چاہیے جی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ سر سر ایک دن یاد آگیا آخری ٹیم میں وہ یہ تھا کہنا جیسے اب تائم ہے آپ بتا دی کہ کون سی صورت جن سے پڑی جائے گی یا اس کی اتر زم مگر کریں گے ہم ایک سیکوینس سے چل رہے ہیں ایک طریقے سے کوئی درمیان درمیان سے صورت ہم چوز کاری نہیں ایک اگر آپ توجہ کریں تو میں ایک طریقے سے چل رہا ہوں آخر سے شروع کیا ہے اور سور کاری تک پہنچ ہوں کسی صورت کو شوڑا نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ جب سور کاری ہے تو کل سور آدیات ہی ہوگی شکریہ شکریہ بہت جزا کر اللہ جزا یہ کاری صاحب ہے کوئی کاری صاحب آپ ہاتھ اٹھایا میں سوال کرتے جائے کریں بس جی مزوری لیکچر کے دوران آپ نے کتاب کا نام بتایا تھا کون سی کتاب کا نام بتا تھا میں نے تو ان کا نام لیا ہی لیکچر کے دوران شیخ عبدالقاد اللہ تعالی کا نام میں نے اس درس کے دوران نہیں لیا شیخ عبدالقاہر جرجانی ان کی کتاب ہے دلائل العجاز بہت بڑے یہ فن بلاغت کے امام ہیں یہ فن بلاغت کے بہت بڑے بلکہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ فن بلاغت کے واضعین میں سے ہیں اور ان کی جو اسرار البلاغہ ہیں یا اجازے قرآنی کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں یہ بہت مشہور ہیں اور بہت کام ہے اس کے اوپر تو ویسے تو یہ متقلم بھی ہیں اشری ہیں اپنے وقت کے ایک امام گزرے ہیں عقیدے کے لحاظ سے بھی نحف کے لحاظ سے بھی اور بلاغت کے لحاظ سے بھی بعض میں آنے والے جتنے بھی ہیں وہ سب ان کی پیروی کرنے والے ہیں وہ چاہے تفسیر کشاف کا جاراللہ زمخ شریع موتزلی ان جیسا بندہ فن بلاغت کا جاننے والا ہو یا امام باق لانی امام فخر راضی جتنے بھی بعد میں آنے والے ہیں سب انہی سے استفادہ کر کے آگے لکھنے والے بس جی یہ کاری صاحب کا ہاتھ اٹھا ہوئے کچھ فرمان نہیں پتہ نہیں ان کا مائک نہیں چل دا جی مائک بند ہے میرے حال میں پتہ نہیں لگ رہا ہوگا کھول نہ چلیں میں کھول دیتا بہت شکریہ جی جن جن احباب نے شکر فرمائی اللہ سب کو جزائے خیر اطاف فرمائے کل کی جو صورت ہے صور عادی آد اس کو ایک مرتبہ اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کسی بھی کتاب سے تفسیر کی اردو کی کتاب ہو جائے جو بھی ہو جائے ضرور پڑھ کی آئیے گا بہت ساری باتیں آپ کو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے اندر ہی حل ہو جائیں گے اس کے بعد سننے میں الگ مزا آئے گا جزا اللہ سارے سوال پوچھ سکتے ہیں آچھا بھی کھل گیا آپ کا مائیک جی جناب بہت شکریہ جی جزاک اللہ جی دعا میں یادر کیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ